بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں غری عبد المتین فیضی آپ کے سامنے اس اپیسوڈ میں میم ساکن کے قوائد اور مت کے احکام یہ لے کر حاضر ہوا ہوں حمزہ اور عمار یہ دونوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور جو بھی مثالیں اور قوائد بتایا جائیں ان کی مشک آپ بھی ساتھ میں کرتے رہیں تو بہتر ہوگا شروع کرتے ہیں ہم میم ساکن کے قوائد اس کے پہلے ہم نے جانا تھا کہ میم یہ حروف تحجی کا ایک حرف ہے اور ساکن جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں یہاں پر میم ساکن کی قوائد کوئی بھی قاعدہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے پڑھنے میں کسی وجہ سے کوئی تبدیلی آتی ہے مثال کے دور پر نون ساکن کا ہم نے پڑھا تھا قاعدہ تو بعض حروف کے آنے سے بعض حالات میں اس کی کیفیت بدلتے رہتی ہے کہیں پر اظہار ہو جاتا ہے کہیں پر ادغام ہوتا ہے کہیں پر اخفہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں میم ساکن کے تین قاعدے ہیں اظہار شفوی ادغام شفوی اور اخفہ شفوی اظہار شفوی میم ساکن کے بعد واو اور فا یہ دو حرف ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا یہاں پر اس بات کو ہم جانتے چلیں کہ یہاں شفوی اس لیے لگایا گیا ہے ہم نے اس کے پہلے بتایا تھا شفوی ان حروب کو کہتے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروب کا یہ قاعدہ ہے میم بزاد خود ہونٹ سے ادا ہوتا ہے اور اس میں جو چار حروب ہیں واو فا با میم یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو اسی لیے ان قاعدے کے ساتھ شفوی لگایا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم شفوی نہیں لگائیں گے تو اظہار ادغام اخفہ وغیرہ نون ساکن میں بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس میں مشابیت نہ ہو یا آدمی دھوکے میں نہ رہے تو اس لیے شفوی لگا کر اس کو الگ کر دیا گیا ہے جب شفوی لگائیں گے تو آٹومیٹک لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے تو میم ساکن کے تین قاعدے ہیں اظہار شفوی ادغام شفوی اور اخفہ شفوی اظہار شفوی جب میم ساکن کے بعد واو اور فا میں سے کوئی بھی حرف آیا تو اظہار شفوی ہوگا جسے هم فیها خالدون اپریل هم فیها خالدون هم فیها خالدون هم وازواجهم هم وازواجهم هم خیر البریہ هم خیر البریہ رزقا لكم فلا تجعلوا رزقا لكم فلا تجعلوا و لکم فيها و لکم فيها و لکم فی الارض مستقر و لکم فی الارض مستقر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکھنے کے بات فا اور واو ان دونوں کے مثالیں ہیں یہاں پر میم کو ظاہر کر کے آگے بنیں گے فوراً بالکل بھی رکھنے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ بنیں گے تو خنہ ہو جائے گا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِن كُنْتُمْ فِي وَإِن كُنْتُمْ فِي میم کے بعد کون سا حرف آیا ہوا ہے روح اقفاء میں سے کون سا حرف ہے میم کے بعد آپ بتائیے بنا فا آیا ہوا شباز ہم ابھی دو حرف پڑھ رہے ہیں میم ساکھنے کے بعد وَاو اور فا پڑھ رہے ہیں پڑھنے میں دھیان دو کون سا حرف ہے مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَالِكُمْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہاں بھی میم ساکھنے کے بعد وَاو آیا ہوا ہے جس طریقے سے رِزْقَلْ لَكُمْ فَلَا یہاں پر میم ساکھنے کے بعد فَا آیا ہوا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ یہاں پر بھی میم ساکھنے کے بعد فَا آیا ہوا ہے تو یہاں پر ان تمام مثالوں میں اظہار شفوی ہوگا اس کو اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے ناظرین آپ بھی دھیان دیتے رہیں گے دوسرا قاعدہ ہے ادغام شفوی اگر میم ساکھن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا جیسے کنتم مؤمنین کنتم یہاں پر میم ساکھن ہے اس کے بعد دوبارہ فیر میم آیا ہے مؤمنین میں تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کنتم مؤمنین کنتم مؤمنین شہداء کم من شہداء کم من یہاں دھیان دیں گے ناظرین میم ساکھن کے بعد میم آ رہا ہے اس لئے ادغام شفوی غنہ کے ساتھ ہوتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَن فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ اَنَّهُمْ مَبْعُوتُونَ اَنَّهُمْ مَبْعُوتُونَ قرآن کو کل لیجی سورة المتففين کی مسائلت یہ اَنَّهُمْ مَبْعُوتُونَ اَنَّهُمْ مَبْعُوتُونَ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا یہ تھا ادغام شفوی تیسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی اس قاعدے میں میم ساکھن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا ترمیهم بحجارة ترمیهم بحجارة بحجارة ترمیهم بحجارة ترمیهم بحجارة یہاں میم ساکھن با آ جائے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ فَإِذَا أُمْ بِالسَّاهِرَةُ فَإِذَا أُمْ بِالسَّاهِرَةُ یہ تمام کے تمام مثالیں جو ہی آپ سامنے بیان کی گئے اخفاء شفوی کے اب یہاں پر دھیان دینا ہم کو ان تینوں قاعدے کے علاوہ ان تینوں قاعدے میں چار حروف آئے ہیں ادھار شفوی میں دو حروف ہیں وَاو اور فَا ادغام شفوی میں نیم اور اخفاء شفوی میں بَا یہ چار حروف ہیں ان چار حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں اس میں اگر میم ساکن کے بعد یہ حروف آئیں گے تو اس کو میم ساکن کا اظہار کہیں گے شفوی کو یہاں پر الگ کر دیا گیا ہے ہونٹوں سے نکلنے والے کو اس لیے تمام اظہار کو شفوی نہیں کہیں گے دھیان رکھنا اس کو اس کا نام میم ساکن کا اظہار ہے تاکہ ہم کو پہچان میں آ جائے کہ بھائی یہ حروف شفوی نہیں ہے تو یہاں پر کہیں گے ہم اگر میم ساکن کے بعد بَا مِم وَاو عَرْفَا ان چار حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو میم ساکن کا اظہار ہوگا اس کو اظہار شفوی نہیں کہیں گے میم ساکن کا اظہار ہوگا کیا ہوگا میم ساکن کا اظہار ہوگا کب جب وَاو فَا بَا مِم ان چار حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آئے گا تو میم ساکن کا اظہار ہوگا جیسے لَكُمْ أَن تُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ اَمْ لَمْ یہاں پر مم سنگمت لام آیا ہوا ہے تو وَاو فَا بَا مِمْ کے علاوہ ہے اس لیے یہاں پر بھی اور تُنْدِرْهُمْ اَمْ میں بھی اور لَمْ میں بھی اور تُنْدِرْهُمْ لَا تینوں میں مم سنگمت کہہ دار ہے اَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہاں پر اَمْ لَمْ یہاں دیکھیں مم سنگمت لام آیا ہوا ہے تو مم سنگمت کہہ دار ہوا لَمْ تُنْدِرْ یہاں پر بھی مم سنگمت تا آیا ہوا ہے یہاں پر بھی مم سنگمت کہہ دار اور تُنْذِرْهُمْ لَا یہاں پر بھی مم سنگمت لام آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر بھی مم سنگمت کہہ دار ہوا ہے وَأَنتُم تَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ اِنَّهُمْ لَصَوَالُ الْجَحِيمِ جَحِيم فَرَوْا اِنَّهُمْ لَصَوَالُ الْجَحِيمِ شَبْتَ ناظرین اکرام یہاں پر میم ساگن کا ہمارا قائدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہے مد کے احکام مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا یا دراز کرنا حرف مد کی آواز کو کھینچنا یا دراز کرنا اسطلاح میں مد کہتے ہیں حرف مد یا حرف لین کی آواز کو دراز کرنا اسطلاح میں کیا کہتے ہیں مد کو حرف مد یا حرف لین کی آواز کو دراز کرنا یہاں دہاں رکھنا اس کو مد صرف حرف مد اور حرف لین میں ہوتا ہے جبکہ حرف مد کے بعد حمدہ یا سکون آئے اور حرف لین کے بعد صرف سکون آئے حروف مدہ تین ہیں ہم اس کے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حرف متین ہے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں یہ اچھی طریقے سے دھیان رکھیں گے مد کی اجمالاً دو قسمیں ہیں مد اصلی اور مد فرعی مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مت کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو یعنی صرف حرف مت جس کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں وہی ہو اس کے بعد حمزہ بھی نہ ہو اور سکون بھی نہ ہو کیونکہ ہم نے ابھی پیچھے دیکھا مد حرف مت اور حرف لین میں ہوتا ہے جبکہ حرف مت کے بعد حمزہ یا سکون آئے تو مد اصلی کب ہوگا جب حرف مت اور حرف لین کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو اس میں حرف مت کی آواز کو ایک علیب کے برابر دراز کرتے ہیں اس کو مد اصلی کہتے ہیں اسی مد اصلی کو مد طبعی مد ذاتی مد طبعی یا قصر بھی کہتے ہیں ان سب کو ایک علیب کے برابر کھینچا جاتا ہے یہ مد اصلی کے ہی نام ہیں مد اصلی مد طبعی مد طبعی قصر مد ذاتی تمام ایک ہی چیز ہے ان کو ایک علیب کے برابر کھینچا جاتا ہے نوحی ہا یہ ایک ہی کلمے میں تینوں مثال ہے نوحی ہا پڑھئے نوحی ہا ہا نہیں نوحی ہا نوحی ہا یہاں پر نو میں واؤ مدہ ہے مد اصلی کون سا ہے اس میں واؤ مدہ نو ہی میں یا مدہ یا مدہ مد اصلی یہ بھی ہے اور ہا میں علیف مدہ یہ بھی مد اصلی ہے اسی طریقے سے یہ کلمہ ہو رہا ہے تینوں مثال اس میں آیا جاتی ہے او تینہ او میں کون سا ہے او میں واؤ مد واؤ مد تی میں یا مد یا مد اور نام میں علیف مد علیف مد او تینہ او تینہ نوحی ہا نوحی ہا اور بھی بہت سی مثالیں میں ہیں قولو قولو توبو توبو دیکھئے دونوں واؤ مدہ ہے ان کو مد اصلی کہتے ہیں قولو مو تو قولو مو مو میں واؤ مد توو میں واؤ مد ہے نا تینوں کو مد اصلی کہیں گے واؤ مدہ کو بھی یا مدہ کو بھی اور علیف کو بھی اس کو دھیان رکھنا ہے اگر ان کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے تو پھر مد اصلی نہیں رہے گا دوسری قسم ہے مد فرعی فرع کے معنی ہوتا ہے شاخ قسم تو یہاں پر اس مد میں اور بھی بہت سے مد آتے ہیں فرعی اسی لئے کہا گیا اس کو مد فرعی مد فرعی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون آئے دھیان رکھنا ہے اس کو مد اصلی میں ہم نے کیا پڑھا تھا حرف مد کا حمزہ یا سکون آئے نہ آئے آپ دھیان دیتے اس کو مد اصلی میں کیا کہا تھا ہم نے حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ آئے تو اس میں ایک علیف کے برابر کھیچتے ہیں اور مد فرعی میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون آئے اس مد فرعی میں حرف مد کے اوپر آواز ایک علیف سے ضائع دراز کی جاتی ہے مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں نمبر ایک مد متصل نمبر دو مد منفصل نمبر تین مد عارض اور نمبر چار مد لازم یہ چار مد ہیں ہم اتدام میں پڑھ چکے ہیں ابھی تفصیلی طور پر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے نمبر ایک کیا ہے مد متصل متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا یہاں دھیان رکھنا ہے اس کو معنی کے حساب سے مد کے نام ہے متصل کا مطلب ہوا ہے ملا ہوا اس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو یعنی اسی لئے کہا کہ ملا ہوا تو اس کو مد متصل کہتے ہیں اس مد کو مد واجب بھی کہتے ہیں مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں اور اس کی مقدار کشش یعنی اس کو کھینچنے کی جو مقدار ہے بروایت امام حفظ دھائی سے چار علف کے برابر ہے دھائی سے چار علف بار لوگوں نے دو سے چار علف کہا ہے دونوں کہہ سکتے ہیں دھائی سے چار علف کے برابر ہے مد متصل کی مقدار اس کو توسط کہتے ہیں توسط کا مطلب درمیانی مد کو کھٹنے کی تین مقدار ہے نمبر ایک قصر نمبر دو توسط اور نمبر تین طول قصر ایک علیف کو کہتے ہیں اور توسط دو سے تین علیف اور طول تین سے پانچ علیف یہ مقدار ہیں تو مد متصل میں توسط ہوگا یعنی اس کو دو سے تین علیف کی برابر بعض لوگوں نے چار علیف بھی کہا ہے اس کو الگ الگ لوگوں کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم دونوں کو لے کر چلیں گے دو سے چار یا تین سے چار دونوں کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو توسط کی مقدار دو سے تین علیف ہے اور طول کی مقدار تین سے پانچ علیف ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو ہم نے بھی پڑھا تھا حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا جیسے الملائکتو یہ ایک کلمہ ہے کلمہ یعنی لفظ تو اس میں ملا میں حرف مد کونسا ہے علیف ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سن کے آپ بتا سکتے ہو ملائکتو میں کونسا ہے حرف مد علیف اس کے بعد حمزہ آیا ہوئے دیکھو ملائی تو یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے اور ملا ہوا ہے حرف مد کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ آئے گا تو ملا ہوا ہی رہے گا متصل میں اور اگر جدا ہوگا تو وہ دوسرے کلمے میں چلا جائے گا تو حرف مد و حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد کے بعد متصل ہوگا جائے سے الملائکتو پڑھئے الملائکتو السماء السماء السوء السوء بسوء بسوء ہنی ان 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 نسی ان نسی من جا من جا ان سب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے ایک چیز اور اس میں ہم دھیان دیں گے آپ کو پہچان کے لئے بتا رہا ہوں کہ حرف مد کے بعد حمزہ جو اصلی شکل میں جب آتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے لیکن ہم کو قائدہ معلوم ہونا چاہیے یہ پہچان کے لئے بتا رہا ہوں جس کو قائدہ نہیں معلوم ہے وہ بھی سمجھ لے کہ حرف مد کے بعد جب حمزہ اصلی شکل میں آئے گا آئین کا جو سیرہ ہوتا ہے تو اس شکل میں اگر حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل ہوگا یہ پہچان ہے قائدے کے لئے لیکن ہم کو جاننا ضروری ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو یہ تمام کی تمام مثالیں مد متصل کی ہیں اس کو دھیان رکھنا ہے دوسرا مد ہے مد منفصل مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو یعنی حرف مد پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں شروع میں ہو یہاں پر ایک چیز اور بتاتا ہے چنو مد منفصل میں حمزہ جو ہے علف کے شکل میں ہوتا ہے یعنی علف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے تو حمزہ کہلاتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں تو یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ جو آتا ہے دوسرے کلمے میں وہ علف کے شکل میں ہوتا ہے یہ میں نے پہچان کے لئے کہا ہے لیکن قائدہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرمت کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہو تو مد منفصل ہوگا اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر حرف مد پر ہم رکھ سکتے ہیں حرف مد پر آواز کو روک سکتے ہیں لیکن مد متصل کو واجب اس لئے کہا ہے کہ وہاں پر مد کر کے ہی رکھ سکتے ہیں بغیر مد کیے ہوئے ہم حرمت پر نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اسی کلمے میں حمزہ ہے اور اسی کلمے کو توڑ کر کلمے کے درمیان میں کبھی رکنا جائز ہی نہیں ہے کسی بھی کلمے کے درمیان میں رکنا جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر کلمے کے آخر میں حرمت آ رہا ہے تو یہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں اسی لئے اس مد کو مد جائز بھی کہتے ہیں اس کی مقدار کشش بھی توسط ہے یعنی اس میں بھی دو سے تین علف تک ہم کھیچ سکتے ہیں اس کو دھیان رکھنا ہے تو مد جائز اس کو کہتے ہیں اس کی کھیچنے کی جو مقدار ہے اس کو بھی دو سے تین علف ہم کھیچ سکتے ہیں جیسے قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ رَبِّ الٰى فِرَاطِ فِي اَحْلِنَا فِي اَحْلِنَا ان تمام میں آپ نے دیکھا ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے کہ حرمت کے بارے حمزہ دوسرے کلمے میں ہیں علف کی شکل میں حمزہ ہے اور مثالیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں تو یہ بہت انشاءاللہ کافی ہیں مثالیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین یہاں پر ہم نے دیکھا مد متصل اور مد منفصل دونوں میں کیا فرق ہے حرمت کے بارے حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا اور حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا تو ان دونوں کے فرق کو ہم کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھیان دینا ہے یہاں پر مد متصل اور مفصل ہمارا ختم ہوتا ہے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں مد عارض اور مد لازم ان دونوں مد کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی